آج ہم محطر عرفان صاحب سے جانیں گے کہ انہیں اپنے فلاح سے اس وقت کتنا زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے بسم اللہ الرقمان الرقیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ ایڈیس رہے ہیں آج میں موجود ہو محطر عرفان کے فارم پر یہ وہی چوزہ ہے جو آج نے ہم نے پینٹالیٹ چھالیٹ دن پہلے وزٹ کیا تھا اور یہ چوزہ بروڈن کے اندر تھا آج مہاشاللہ سے ان کا چوزہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ان کا فلاق تیار ہو چکا ہے سین کے لیے پہلے میں آپ کو باہر سے ان کے فارم کو چیک کرواتا ہوں یہ فارم کا ان کا فرانٹ سائیڈ ہے اور پیچھے ان کا فارم ہے تو اس فارم کی لمبائی سو فٹ ہے اور اس کی چوڑائی پچیس فٹ ہے آلموسٹ اس فارم کی چوزے کی کپیسٹی آٹھ ہزار ہے جبکہ اس کے اندر پانچ ہزار چوزے کا فلاق تیار کیا گیا ہے مزید میں آگے آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جو چوزہ تیار کیا گیا ہے یہ کیسا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ بغیرہ تو نہیں ہے انہوں نے مہاشاللہ سے اپنے چوزے کی اچھی کیل کی ہے اور اچھی فیڈ اور امپورٹڈ میڈیسان کے استعمال کا یہی فیدہ ہوتا ہے کہ فارمر کو اپنے فلاق کے اندر چوزے کی پرشانی بیماری کی پرشانی کا مسئلہ کم سے کم آتا ہے آج ہم مہاشاللہ صاحب سے جانے گے کہ انہیں اپنے فلاق سے اس وقت کتنا زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جن ہمارے فارمر بھائیوں نے فیڈ کے بڑھتے ہوئے ریٹ کو اپنے فارم کے اندر چوزہ نہیں ڈالا وہ مہاشاللہ فارم کے مو سے کہتا ہوا یہ سن کر پرشان ہو جائیں گے کہ انہیں اپنے پانچ ہزار چوزے کے چھوٹے سے فلاق سے لاکھ رپیز کا پروفٹ ہو رہا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے نشان کو دبا دیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کا ایک فارم کی چوزہ پٹر سے چیک کر باتا ہوں یہ چوزہ آپ چیک کریں مہاشاللہ سے ایک دام فریش چوزہ ہے ان کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے بیماری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کوئی بیماری آئی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فارم کے اندر بیماری آ جاتی ہے لیکن اسے کبر کر لیا جاتا ہے لیکن ان کے فارم کے اندر ایسا ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا کیونکہ ان کے فارم کی اگر چوزے کی پراپک طریقے سے دیکھا جائے تو ان کے چوزے کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تو ان کے فارم کے اندر کافی اچھے طریقے سے مال کو تیار کیا گیا ہے دوستو یہ چوزہ ہے اس وقت فارم کے اندر سب سے پہلے اگر ہم چوزے کی ویکسینیشن کی بات کریں تو اس کو سب سے پہلے میرکس ویکسین لگی ہے اس کے بعد انٹی آئی بی ویکسین لگی ہے اس کے بعد اس کو گمبورو ویکسین لگی ہے گمبورو اے لگی ہے گمبورو بی لگی ہے اور اس کے بعد اس کو انٹی لسوٹا ویکسین کر کے اس کا ویکسینیشن پیریڈ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے اپنے فارم کے اندر پانچ ہزار مکس چودہ ڈالا تھا لیکن اب اگر ان کے چودے کا آورویو لیا جائے تو اس کے اندر ہمیں فی میل زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ اس کے اندر مل نہ ہونے کے برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مارکٹ ریٹس دس روپے مہنگا سیل کر رہے ہیں کیونکہ اس میں فی میل زیادہ ہے اور فی میل کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے یہ ان کا وہ ریجسٹر ہے جس پر انہوں نے اپنا ٹوٹل خرچہ لکھو ہے اس فلاک کا جیسا کہ ابھی یہاں پر دیکھیں ٹوٹل خرچہ چکس ڈیلیوری ڈیٹ چوبیس دو دو ہزار تیس چوزے کا خرچہ دو لاکھ پینتیس ہزار روپے اس سے پھر پہلی ویکسین ڈی آئی بھی کا خرچہ انہوں نے لکھا ہے پینتالیس سو روپے پہلے ہفتے میں جو چوزے کی امواد ہوئی یعنی کی موٹیلٹی ہوئی وہ ایک سو بہت در ہے پہلے ہفتے کی خوراک چھیں بیگ لگے ترتالیس ہزار دو سو روپے دوسری ویکسین انہوں نے کی پچپن سو روپے کی دوسری ہفتے میں جو چوزے نے موٹیلٹی کی وہ چھبیس ہوئی اسی طرح تیسری ہفتے کی خوراک آٹھ بیگ لگی جو کہ ستاون ہزار چھیں سو روپے کی بنے گی اسی طرح تیسری ویکسین انہوں نے کی تین ہزار روپے کی تیسری ہفتے میں جو چوزے نے موٹیلٹی کی وہ ایک سو اکیس یعنی کہ چھبیس سے ڈریکٹ ایک سو اکیس پر پہنچ گئی اور پھر تیسری ہفتے کی جو خوراک لگی وہ یارہ بیگ اور اناسی ہزار دوسر روپے کی خوراک لگی تیسری ہفتے کے اندر پھر چوتھا ہفتہ شروع ہو گیا چوتھے ہفتے میں جو چوزے نے موٹیلٹی کی ایک سو اکیس سے ڈریکٹ ریسٹ پر آگئی یعنی کہ کم ہوئی اس کے بعد ہم نیکس پیج پر آ چکے ہیں چوتھے ہفتے تاک جو ٹوٹل میڈیسن کا خرچہ ہوا وہ صرف اور صرف چونجہ سو روپے ہوا چوتھے ہفتے کی خوراک ٹوٹل بیگ تیرہ اشاریہ پان یعنی کہ ساڑھے تیرہ بیگ لگی جو کہ ستانوے ہزار دوسر روپے کے بنے اسی طرح پانچ میں ہفتے میں امواج جو ہی وہ اکاون ہو گئی یعنی کہ کم ہوئی میڈیسن کا جو خرچہ ہوا وہ ٹوٹلی یارہ سو روپے اسی طرح خوراک سولہ بیگ لگی یہ پانچ میں ہفتے کے اندر خوراک آگئی ہے سولہ بیگ یعنی کہ خوراک اب ڈے بڑھ رہی ابھی چودہ نے خوراک کھانا شروع کر دی ہے تو یہ ایک لاکھ پندرہ ہزار دوسر روپے کی بنے گی چھٹا ہفتہ پھر شروع ہو گیا امواج جو ٹوٹل ہوئی بائیس یعنی کہ اکاون سے ڈیٹ بائیس امواج کم ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ابھی چودہ بڑا ہو گیا ہے پھر جو اس ہفتے میں میڈیسن لگی اس ہفتے میں میڈیسن زیادہ لگی تین ہزار سات سو روپے کی جبکہ اوپر یارہ سو روپے کی لگ رہی تھی تو اسی طرح خوراک کا جو خرچہ ہوا اس دوران اکیس بیگ اور اکیس بیگ ایک لاکھ اکاون ہزار دوسر روپے ابھی چودہ نے فیڈ کھانا شروع کر دی ہے اس کے بعد ساتھویں ہفتہ شروع ہو جاتا ہے اور ساتھویں ہفتے کا جو ٹوٹل خرچ لکھا ہوا ہے صرف انہوں نے وہ انانویں ہزار چھ سو روپے جو کہ ان کا ساتھویں ہفتے کے اندر ٹوٹل خرچ ہوا اس دوران ان کی کوئی موٹیلٹی نہیں ہوئی کیونکہ لکھی نہیں گئی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نفع نقصان پر جو انہوں نے لکھا ہے جیسے کہ منافع اور نقصان پھر اس دوران یہ لکھ رہے ہیں اب ٹوٹل یہ خرچہ کلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ٹوٹل خرچہ ان کا جو ہوا ہے وہ آٹھ لاکھ اکاون ہزار ساری آٹھ لاکھ اکانویں ہزار چار سو روپے ان کا خرچہ ہو گیا اس ٹوٹل فلاک پر جو انہوں نے فیڈ ڈالی میڈیسن ڈالی اس میں چوزے کا سارا خرچہ شامل ہیں اس کے بعد اس تن ایک چوزے کا جو وزن ہے وہ تین سو پچاس گرام ہے آج کے دن تک ٹوٹل اموات جو ہوئی وہ چار سو پچپن کافی اموات ہو گئی لیکن اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے اموات جو ہے نا وہ انہوں نے شروع میں انہوں نے کور کر لیا تھا لیکن پھر آگے انہوں نے بلکل روک نہیں سکے تو اس وجہ سے ان کی چار سو پچپن اموات ہو گئی ہیں اب پانچ ازار ٹوٹل چوزہ تھا تو اس میں سے پانچ ازار میں سے چار سو پچپن مائنس کر دیا تو باقی ہے جو چوزہ بچہ وہ چار ازار پانچ سو پینٹالیس چوزہ باقی بچ گیا اور اس کا جو کل وزن بنے گا مطلب تین سو پچاس گرام کے حساب سے وہ بنے گا سولہ سو کلو تقریبا یہ وہ چوزہ ہے جس کا وزن انہوں نے ٹوٹل سولہ سو کلو کلکولیٹ کر کے رکھا ہے اور اگر آج کے ریٹ کے مطابق کیسے کہ آج کا ریٹ چھین سو ساٹھ رپائے کلو ہے ویسے چارل میکس چوزہ کا چھین سو پچاس رپائے کلو ہے لیکن یہ دس رپائے مہنگا سیل کر رہے ہیں تو چھین ساٹھ رپائے کے کلو کے حساب سے اگر یہ سیل کریں تو یہ ٹوٹل پیسے اس کے دس لاکھ چھپن ہزار رپائے بنتے ہیں جبکہ ان کی انویسمنٹ آٹھ لاکھ اکانوے ہزار چار سو رپائے ہے تو اس طرح ایک لاکھ چونسٹھ ہزار چھین سو رپائے ان کا پانچ ہزار چوزے کے پینتالیس چھالیس دن کے فلاق سے پروفٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے جو کی اچھا ترین پروفٹ ہے اللہ مزید برکت دے اسی کے ساتھ موجی جزد دیں دعاوں میں رکھی گئے اللہ حافظ